مدینہ یہ جتنی بسیں لگی ہیں یہ ساری مدینہ جا رہی ہیں یہاں سے لوگوں کو لے کے اور یہاں کوئی بس نہیں کھڑی ہے جس پہ بیٹھ کے ہم حرم جائیں تو میرا خیال ہے پیدل راستہ ہے تھوڑا سا چل لیتے ہیں پیدل چلتے ہیں تاکہ مردی دائشہ پہنچے جا سکے اور وہاں سے عمرے کی دیت کی جا سکے چلتے ہیں لیکن سکتے ہیں چار منٹ کمپلیٹلی لگیا مجھے اپنے ہوتر سے یہاں آنے کے لیے یہاں سے ہم نے جانا مسجد آئیشہ تو اب چل کے دیکھتے ہیں وہاں بسیں لگی ہیں کہ نہیں یہ بسیں کھڑی تو ہیں اس میں دیکھنا پڑے گا مسجد آئیشہ کون سی جانوالی ہے یہ تو خیال انہوں نے بس ٹارڈ رکھی ہیں اندر ڈرائیور شرائیور نہیں ہے دیکھتے ہیں مسجد آئیشہ کے لیے یہاں کون سی بس ہے اوکی جی تو ہم بس میں بیٹھ گئے ہیں یہ بس سرویس ہے دیکھیں یہ مسجد آئیشہ جائے گی یہ انہوں نے اندر اس کا روٹ لگایا ہوگا ہے یہ روٹ ہے اس کا اس نے کہاں سے چلنے کا لیا اور ہرم تک کسی لیے آپ کی سانہا ہے بہرہ لے کے تو بس سرویس اچھی ہے مشاہ اللہ اور اس مرکل میں بتائی گئے ہیں بسی کے لیے یہ فری سرویس ہے لوگ کاؤسٹ ہے یہ ہرم سے بہتی بہتی جگہ سے ہوکے گزرتی ہے اس وقت بہت روشنی ہو رہی ہے اور تھے اس نے Scientists کے نگ بہت جائے ہیں ڈی 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 یہاں مجھے ایسا صدقہ یہ ہے مجھے ایسا صدقہ ماشاء اللہ کتنی پیاری مجھے دونی ہے یہاں آتے ہیں لوگ احرام باننے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے اس کا پورا روٹ مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے اوٹرود ہے یہ بس یہ اس کے سٹاپ سے یہ بس ہے اور ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں مسجد عائشہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ ہم پہلے بھی آئے تھے جب تو ہم مسجد عائشہ نہیں آئے تھے ہم نے دوسری جگہ سے عمرہ کیا تھا تو میں یہ فرس ٹیم مسجد عائشہ آئے ہوں اب واپسی کے لئے مرے خیال سے یہی سے ہمیں جانا ہوگا یا ساید ہمیں دوسری ساید سے جانا ہوگا پھل حال دیکھتے ہیں اگر چلتے ہیں یہاں لوگ بہت ساری آئے ہوئے ہیں مسجد عائشہ کے لئے یہ دیکھیں یہاں انہوں نے یہ بانڈری لائن بنائی ہے کہ گاڑیاں اس سے زیادہ آگے نہ آئیں اور لوگوں نے اپنی ایک لیمٹ کے اندر گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں پاکستان کی طرح کا نظام نہیں ہے جہاں پر صرف جس کی لٹھی اس کی بھیل کا نظام ہے باپس کے لئے بھی یہاں سے بیٹھنا پڑے گا اسے باس میں باپس کے لئے بھی یہاں سے بیٹھنا پڑے گا اسے باس میں یہاں یہ عربی بولتے ہیں اور بڑے مشکل ہوتا ہے یہاں پر کوئی دوسری زبان بول پانا ہے یہ دکھیں جی یہاں لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں یہاں پانی بیرا پینے کے لئے ہے یہ سامنے واشنز ہو گئے رہے ہیں اور یہ مسجد کا احاطہ ہے اندر آپ کو دکھاتے ہیں آتا اللہ اکبر یہ دیکھیں جساں پلائٹس آف کر رہے ہیں مسجد کی کیونکہ روشنی ہو گئی ہے دن نکلایا ہے ہم کوئی آلموس کیاں پر پندرہ منٹ میں پہنچے ہیں یہاں دکھو ہے دکھو یہاں جوٹیاں اتارنے کا نظام ہے یہ دیکھیں یہ جوٹیاں پاکستان میں بیس کر رہی ہے جوٹیاں اتار دیا ہیں میں یہ مسید عائشہ اور یہاں ہم نے دون واقعہ ادا کرنے کیا ہے اور عورتوں کا علی Kollegin اور مردوں کا علیہ دہ ہے کیاہم ماشاءاللہ ک Idhanی پیاری بنی ہے یہاں میشسااللہ یہاں فانوس بہت پیار ہے اس کا تو یہاں ہم اب دو نوافل پڑھتے ہیں اور واپسی کے لیے سفر کرتے ہیں انشاءاللہ اوکے جی نوافل میں نے ادا کر لیا اور واپس چلیں اب بس کی طرف تو میرے خیال سے یہی بس جائے گی حرام ہان جی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرام جاتی ہے کہ نہیں اس سے پوچھتے ہیں حرام حاپس حرام حرام اچھا اب وہ بتا رہے ہیں کہ حرام کے لیے دوسری سیٹ پر جانا پڑے گا ہم یہاں سے بریج پر چلتے ہیں تو یہ بریج ہے کبری اس کو خراؤس کر کے وہاں دوسری سیٹ پر جائیں گے وہاں آکے بس رکھیں گی حرام جانے کے لیے لیکن وہاں سٹاپ نہیں ہے لوگ کھڑے ہیں دیکھتے ہیں چل کے کیا بنتا ہے دن چڑ گیا بہت زیادہ میں آج شاور لے کے آیا تھا اس لیے یہاں ٹائم نہیں لگا یہاں صرف دون وافل پڑے ہیں اور نیت کی ہے ہم ریکی یہاں سے اوپر چلتے ہیں اللہ اکبر دیکھیں دیکھیں یہ بہت پیاری ماشاءاللہ مزید بنیئی ہے ماشاء برسید دیکھیں اور کافی بڑی بھی آئی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر کبری اور یہ نیچے کا نظارہ ہے اب یہ ہم نے حرم جانا ہے اور دیکھتے ہیں یہاں سے نیچے اترتے ہیں اور حرم کے لیے تیاری کرتے ہیں یہ آئی ہے بس حرم جانے کے لیے اور اس پہ لکھا ہوا ہے حرم الحرم اور اب بھاگتے ہیں اس کی طرف جلدی جلدی سے لوگ اور مست پہلے سے کھڑے ہیں ہاں اوکے جی اب ہم ویڈیو کو آف کرتے ہیں اور بس میں سوار ہوتے ہیں حرم کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے کلاؤک ڈاور نور آ رہا ہے ویڈیو تھوڑی سی لیٹ ہونے ہیں اس بیلڈنگ کے پیچھے آ گیا ہے ہرم اسٹیشن کے بعد پہلے یہ نام پکارتے ہیں جیسے لاور میں میٹرو ٹرین ہے اسی طرح سے اس کا بھی زین ہے اور یہ بتا نہیں کہاں اتر رہے ہیں لوگ ہیں ہم آل موسٹر ہرم کے قریب پہنچ گئے دیکھیں یہ سامنے مکہ ٹاور آ رہا رہا ہے نظر آپ کو بہت دور سے نظر آنا شروعی تھا مکہ ٹاور چونکہ بہت ہائٹ پہ ہے آل موسٹر اتنی ہائٹ پہ کوئی یہاں پر بیلڈنگ نہیں ہے اس لیے یہ کہیں بھی چلے جائیں تو یہ نظر آتا رہتا ہاں سے یہ ہم پہنچ گیا اور ہمیں یہ سامنے مکہ ٹاور آ گیا ہم یہ سٹاپ آ گیا یہ وہی پارکنگ لوٹ ہے جہاں سے ہم نے سٹاٹ گیا تھا اور اب ہم نیچے اتریں گے انشاءاللہ دور سے زیادہ دار ہے ہم یہ مکہ پہ آگئے ہیں اور ہم یاس ہوتے رہے ہیں انشاءاللہ بہت کنفرٹیبل بیس میں لائی ہے انہوں نے اللہ کے حکم سے بہت زبردست ہے اور اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ عمرے کے لئے عمرے کے بعد آپ سے ملے گئے یہاں میں آپ کو ایک وائنٹ دکھاتا ہوں یہ براؤن کلر کی ٹائلیں یہاں پہ لگیں ہیں یہ دیکھیں ہاں پر براؤن کلر کی ٹائلیں لگیں ہیں یہ نا ہاں جی تھوڑ دکھو سنجھے جی جی ہاں جی لہاں جی لہاں یہ دیکھیں یہ جو براؤن کلر کی ٹائلیں لگیں ہیں یہ نا یہ خاص نشان ہے اور یہ خاص مقام ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا یہاں کھڑے ہوگی یہ اس چیز کا نشان ہے یہ پورے خانہ کا بارک کہ اندر صرف ایک ہی جگہ پر یہ نشان ہے ایسا آپ تواف 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 تو بڑے مشکل سے یہ موقع ملا ہے یہ آپ کو دکھانے کے لئے میں نے کہا میں آپ دوستوں کو یہ سارا دکھا دوں نزاکم اللہ و خیر جی یہ ہے صفحہ کا پہاڑ یہاں سے ہم دعا کرتے ہوتے ہیں شباب صفحہ اور مربا کے جانے کے لئے چونکہ میں لگا رہا ہوں چکر اس لئے میں ایک بار پڑھوں گا اور جو نہیں لگاتے وہ یہاں پر تین بار پڑھتے ہیں پہلے دوازنوں میں شروع کرنا ہوتا ہے یہ ہے صفحہ کی پہاڑی اور کھانا کبھا کی طرف مہم کر کے ہم نے استلام کرنا ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھنیاں لا الہ الا اللہ اہدہ والا شرکال والا نامت والا اللہ القرآن شہیم قدیر لا الہ الا اللہ اہدہ و انجلہ و عدہ و نصرہ عبدہ و حضم العہداب و حضم اب ہم چلتے ہیں یہاں سے دوسری طرف اور ہم مروہ کا راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں سے ہم مروہ کی طرف جائیں گے یہ جو گرین لائٹ آرہی ہے یہ مشانی ہے کہ یہاں سے آپ نے دوڑنا ہے جہاں شروع ہو رہی ہے یہاں سے دوڑنا سٹارٹ کریں گے اور جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں تک آپ اس پر دوڑیں گے تو ہم یہاں پہنچنے والے ہیں اب یہاں سے ہم دوڑ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ گرین لائٹ کی نشانی لگائی ہے یہاں سے ہماری دوڑ سٹارٹ ہو جائی ہے اس دوران آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ کو خاص دعا مانگیں صفا مروہ کو صحیح کرتے ہوئے آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ انڈ ہو گئی ہے اب ہم یہاں رک جائیں گے ختم ہو گیا ہے اب یہ آگے ہم اسی طرح مروہ کی طرف پہنچیں گے اور یہ ہم نے چڑھائی سٹارٹ کر دی ہے مروہ پہ جانے کے لئے اب ہم یہاں سے آپ کو مروہ دکھاتے ہیں یہ ہے درمیان میں مروہ کی پہاڑی لیکن چونکہ یہ یہاں سے نظر نہیں آتی ہے یہ یہاں انہوں نے بند کر دیا ہے نیچے سے آپ کو ہم نے مروہ دکھایا تھا یہاں یہ مروہ کی پہاڑی کو بند کر دیا ہے یہ بلکل اس سرکل کے نیچے ہے مروہ کی پہاڑی مروہ کی پہنچیں گڑھیں مروه کی